موسیقی 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 رنگ کی کار جرور بتائی تھی اومنی کار جس کی طلاق کرتے ہوئے پلس اس گاؤں میں پہنچی اور تدکال کارچالک کو اس کے گھر سے بلوا کر کار کھلوائی تو دیکھا آنان فانان میں بچہ وہیں پر لیٹا ہوا تھا جس کے بعد بچے کو برامت کر کے تدکال اس کے پرزنوں کو سپرت کر دیا ہے سکوصل چلی کل کل ملا کر اس کی نیت ڈرائیور کی بلکل ایسی نہیں رہی ورنہ وہ شاید بچے کو اس طریقے سے لیٹا کر تو وہ گھر میں نہیں چلا گیا ہوتا واقعی میں پولس نے تدپرتہ دکھائی اور اس معاملے میں ترنت جو کاروائی کی تب جا کر بچا مل گیا پریوار کو بھی سانس میں سانس آئی ہوگی ظاہر سے بات ہے بہت شکریہ آپ کا بڑھتے ہیں آگے شاجہ پور سے بڑی خبر بتا دیتے ہیں گریور تالاب میں ہگیاد شخص ڈوب گیا اس ڈی آر ایف گوتا کھورو نے سرچنگ شروع کی بارش اور اندھیرے کے چلتے ریسکیو حالہ کی روکنا پڑا ہے اور کل صبح پھر سے ریسکیو دوبارہ شروع کیا جائے گا لیکن یہ شخص کون ہے کیا یہ حادثے کا شکار ہوا ہے یا پھر کوئی اور وجہ سے یہ گیرا ہے لاپروہی کی وجہ سے گیرا ہے یا خود نے اس نے چھلانگ لگائی ہے ان تمام پہلوں پر تو جانچ کی ہی جاری لیکن فلحال سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اس بیقتی کو باہر نکالا جائے لیکن ابھی ریسکیو کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اندھیرہ کافی ہو چکا ہے لگاتار پارش ہو رہی ہے اس کے پہلے ریسکیو ضرور چلایا گیا اور اس ریسکیو ابھیان کی تصویریں جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنیل ہمارے سمدھا تھا جھوڑے ہوئے ان سے جانکاری لیتے ہیں شاجہ پھر سے سنیل کیا جانکاری اس گھٹنا کو لے کر کیا یہ حادثے کا شکار ہوا یا پھر خودکشی کرنے کی نیت سے یہ گیرا تھا کیا جانکاری اس کو لے کر دیکھیں پونک شام کو پوت والی پلس کو جانکاری ملی تھی کہ ایک شخص گرورت پال جو طالب ہے اس میں ڈوبا ہے ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پا ہے کہ یہ کسی آجچے کا شکار ہوا ہے یا پھر یہ کوئی واردہ آتے ہیں یا یہ خودکشی ہے ان تمام اینگلز تے آگلی جانس تب ہی صاف ہو پائے گی تب تک کی جب تک کی اس شخص کی سرچنگ نہ کی جائے ابھی تک کہیں سے بھی کسی بھی ویکٹی نے کسی مسنگ ویکٹی کی کمپلین نہیں کیے تو پولیس لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ پہلے جو بھی شخص طالب میں ہوا ہے اس کی سرچنگ کر کے اس کی شیناخت ہو پائے لیکن چونکہ اندھیرہ تھا اور بارش لگاتار چل رہی تھی اس کے بعد سرچنگ آپریشن کو روکنا پڑا ایس ڈی آرے پی ٹیم بھومگائٹ کمانڈیٹ کی نیترتب میں لگاتار سرچنگ کر رہی تھی لیکن اندھیرہ ہونے کے قارن آہ کاسی مشکت ہوئی اور اب کل صبح سے دوبارہ سرچنگ پولیس کو جس شخص کے دوارہ جہاں سے جانکاری ملی ہوگی کہ ایک ویکتی جو ہے وہ گر پڑا ہے یا تالاب میں گرا ہے تو اس کے دوارے پولیس نے اس ویکتی سے پوچھتا چکی کیا پولیس اس پورا معامل میں جو اس تھانی لوگوں نے سوچنا دیتی کہ تالاب میں ایک شخص دوبا ہے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ویکتی تالاب کے کنارے کھڑاتا اور کچھ دیر ایم پی میں مونسون کی دستک کے ساتھ پردیش کے کئی زلوں میں بارش کا دور شروع ہو گیا پانچ تصویریں آپ کے سامنے ہیں آگر مالبہ میں تیز بارش کی وجہ سے سڑک پر پانی بھر گیا راجتھانی بھوپال میں مونسون کی پہلی بارش سے گھروں میں پانی بھر گیا شیڈول میں بارش ہوئی جبلپور میں بارش ہوئی سکول کی جرسر دیوار گیر گئی اس کی شپیٹ میں گاڑیاں آ گئی شتی گرست ہو گئی بھوپال میں مونسون کی پہلی بارش نگر نگم کی پول کھول دی بھوپال میں ٹیمپو نے بائک سوار کو روندہ بے خابو ٹیمپو نے بائک سوار کو روندہ یوک کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی گھٹنا کا سی سی ٹی بھی فٹیج آیا سامنے تھانا اشوکہ گارڈن کا کشیتر کمہ اجین میں زمینی ویواد میں چلی تلوار دادا نے پوتے پر کیا تلوار سے حملہ دادا اور پوتے کے بیچ ہوئی تھی کہا سنیں زمین کو لے کر دونوں کے بیچ ہوئی تھی کہا سنیں پولیس نے درج کیا معاملات جہاں شروع بھوپال میں چلتی بائک پر سٹنٹ وی آئی پی روڈ پر چلتی بائک کے اوپر سٹنٹ بائک پر آتیش بازی کے ساتھ سٹنٹ بائک سوار کا ویڈیو ہو رہا ویڈیو کے آدھار پر پولیس کر سکتی ہے کاروائی وی آئی پی روڈ پر سٹنٹ بازوں کا لگا رہتا ہے جمعہ راجدانی بھوپال کا بی آئی پی روڈ سٹنٹ بازوں کے لیے کہیں نے کہیں مفیس جگہ بنتا ہوا نظر آ رہا کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن سٹنٹ بازوں کے بیڈیو بائرل ہوتے ہیں اگر بات کریں تو سب تہائی سیکرٹی جون بھی یہ مانا جاتا یہاں پر بھاری شروع شابل تینات رہتا ہے اس کے بابجود یہاں پر سٹنٹ بازوں کے بیڈیو بائرل ہو رہا ہے دیر رات اور دن میں بھی لوگ اپنی بائیکوں سے سپر بائیکوں سے سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر جب کی کیمرہ بھی لگے ہیں ہائی ٹیک کیمرہ لگے ہیں بابجود اس کے یہاں پر لوگوں کی بیڈیو بائرل ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان کو بھی جوکھیں میں ڈالتے ہیں بی آئی پی روڈ پر ادھکانس اس طرح پر یہ سلک پر اس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں اور بائیکوں سے جا کر سٹنٹ کرتے ہیں حالانکہ ان سے دوسروں کی جان کو بھی لقصان ہے مگر پولیس ان پر کاروائی نہیں کر رہی ہے بیڈیو بائرل ہونے کے بعد اب دیکھنے والی بات ہے کیا یہاں پر پولیس کچھ کاروائی کر پائے گی کیمرہ پرسن کھلان سنگ کے ساتھ چندر شرما نوز اٹین بوپال مرینہ زلے کے امبات ہاناک شیطر میں ہوئی یوبک یوبتی کی حدیعہ کے ماملے میں پولیس نے چار آروپیوں کی پہچان کر لی پولیس نے امرتک یوبتی کے پتا چوچا بھائی اور دادا کو آروپی بنایا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر آگی کی کاروائی شروع کرتی گئی ہے امبات ہاناک شیطر کے بسے ہی گاؤں میں پریم پرسنگ کے چلتے ہیں اٹھارہ ورشی شیوانی اور اکیس ورشی چھوٹو سنگھ تومر کی حتیعہ کر دی گئی بھائی اور بھائی اور بھائی اور چاچا پولیس نے آج اس میں جو ہے ابھی لڑکے کی حتیعہ کا مقادمہ درج کر دیا ہے اور جو انگل بیان ہے جو پولتراشنوں نے بتایا ہے وہ بیان درج کرتے ہیں لڑکی کی حتیعہ کا بھی لڑکی کے پتا پر مقادمہ اس میں بیوچ نامتر سے لائے جائیں گے مجھین آگر روڈ استیت شیوانش پیرڈائز میں چوروں نے ایک سونے گھر میں چوری کے بارتات کو انجام دیا گوتم شرما اپنے پریبار کے ساتھ اندور گئے ہوئے تھے شنیوار روی بار قریب سالے تین بجے کار سے آئے دو لوگ تالہ توڑ کر گھر میں گھسے ایک گھنٹے میں گھر میں رکھے کیش گینے قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے چوری کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہے قوتم شرما کی مطابق پانس او چھے لاکھ روپے کی چوری ہوئی ہے شیطر میں سیوانش کالونی جو ہے وہاں پر پریوار ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور ان کے گھر میں چوری کا ایک معاملہ سامنا ہے جس پر سے تدکال پولیس نے موقع پہ پہ پہنچ کے تصدیق کیا اور اس میں اپرات پنجیبت کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے جارہے کچھ فوٹیجیس آئے بھی ہیں انس کو شگرہی شناک کر کے گرفتاری کی جائے گی ستنہ زلے کے سلکھما گاؤں میں گھسے ایک جنگلی جانور نے اٹھارہ بھیڑوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جبکہ پندرہ بھیڑوں کو غیل کر دیا آشنگ کا جتائی جاری کہ سلکھما گاؤں کے ایک چرواہے راجبہور پال کے گھر میں تیندوہ گھسا تھا اور اس نے اٹھارہ بھیڑوں کو مہا ڈالا جبکہ پندرہ بھیڑوں کو گمبھی روپ سے خیل کر دیا تیندوہ کے حملے سے راجبہور کو لاکھوں روپے کے نقصان کی آشنگ کا جتائی جاری ہے اندور زلے کے مہوں میں آدم خورباق کی وجہ سے پچیس سے زیادہ گاؤں کے لوگ دہشت میں آج ایک بار پھر سے یہ نظر آیا اور اس نے چھے سے زیادہ بکریوں کا شکار کیا اور دیر رات رہواسی کشیطر میں گھوما اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے جسے ایک بار پھر سے گرامینوں میں خوف کا ماحول بن چکا ہے ریوہ کے پارلی سرکل میں تہرات لپکس آئے گریٹ تھری مہندر پرتاب سنگھ کو آئیسے ادھق سمپتھی کے معاملے میں جیل بھیجتیا گیا ہے کوٹ نے مہندر پرتاب کی زمانت ارضی کو خارج کر دیا ان کی پتنی رینٹا سنگھ اور بیٹے ہیمانچو سنگھ کو زمانت دے دی گئی شہدول پہنچے سی ایم شیوراج کا آج الگ انداز دیکھنے کو ملا سڑک پر جامون بچ رہی مہیلہ کے پاس وہ پہنچ گئے اور پوچھا کہ جامون کیسے دی ہے؟ مہیلہ سے جامون لیے اسے چکھا بھی اور مہیلہ کا حال چال جانا مزدوری کا رہے مہیلہوں سے ملاقات بھی کی اور سی ایم کو دیکھ مہیلہوں کے چہرے کھل گئے پکھریا گاؤں میں مزدوروں نے سی ایم سے ملاقات کی ان کی خوشی دیکھتے بنتی تھی سی ایم شیوراج نے مزدور بھائیوں سے ملاقات کی ان کا حال چال جانا اور فوٹو بھی کھچوایا سی ایم شیوراج نے مزدور بھائیوں سے ملاقات کی ان کا حال چال جانا اور فوٹو بھائیوں سے ملاقات کی ان کا حال چال جانا اور فوٹو بھائی ہے جب بلپور میں ڈیجیٹل ہندو سمیلن کا ایوجن کیا گیا ہے جس کا مقصد بی جی پی سرکار کے کام کائج کو جنتہ تک پہنچانا ہے کلچرل سٹریٹ سنسکریتی تھیٹر میں سوشل میڈیا انفلینسز کا کارکرم ایوجید کیا گیا جہاں بی جی پی نے تا کابل مشرا سامجی کارکرتا کاجل ہندوستانی اور سائبر سرکشا عوششا کی انشل سکسینا نے سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھی اس کے ذریعے ہندو راشتر کی پارکلپنا پر ڈیجیٹل یوک کا استعمال کرنے پر سوگوٹ دیا گیا ہے ان سب لوگوں کے جو پروپوگینڈا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا ایک بہت بڑا مادیا میں اور اسی لئے ہم نے ڈیجیٹل ہندو کونکلیو کا آیوجن کرا ہوا ہے اور اسی وجہ سے میرا بھی آج یہاں پر آنا ہوا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگروک کریں کیونکہ بھارت جو ہے وہ دشو دشاؤں سے گھرا ہوا ہے اور کنٹینیو گھات ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے حسین اوباما بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیموکرٹک ہے انٹی ڈیموکرٹک ہے اور ہمارے دیش کے پردھان منتری پر بار بار اٹیک ہو رہے ہیں ڈیموکرٹک ہے اس سے پہلے جورجی سورس نے بھی اس طرح کے کمنٹ کرے تھے یہاں ڈیموکرٹک ہے انٹرنیٹ کے تھو ریڈکلٹک ہے انٹرنیٹ کے تھو ریڈکلٹک ہے انٹرنیٹ کے تھو ریڈکلٹک ہے ڈیموکرٹک ہے انٹرنیٹ کے پہلے جو سرکار کے جو کام ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اور چنوٹیاں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو آج ہم لوگ بتا رہے ہیں بار بار کی بھائی جس نے کساب کو ہندو کہو اگر وہ آج ہندو کی بات کر رہا ہے تو ایسے کالنیمیوں کو پچاننے کا سمیہ آگیا ہے اجین میں مہاکال مندر کے گربگری میں شدھالوں کے پرویش پر روک لگا دی جاری ہی ہے جولائی سے ستمبر تک مہینے میں گربگری میں پرویش نہیں ہو پائے گا سامن مہینے کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا ہے بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا 11 جولائی سے اجین واسیوں کو مندر میں الگ سوئے انٹری ملے کی جن سوئی دھائیں مندر میں جھوٹانے کے لیے آنے چھتر کا اور وستہ اس کے علاوہ پینے کے پانی اور سوچالے کی سوئی دھائیں کیلئے نرنے لیا گیا ہے اجین کے لوگوں کے یہاں کے مانیے دلپندیدیوں کی اجین کے لوگوں کے لیے ایک پرسک سے مارک تاکی آیا جہاں پہ انہیں شلک درشن کر سکے تو وہ بھی نرنے لیا گیا ہے جہاں تک شلک کی بات ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کاسی بھی سنات میں شلک بڑھائے گیا ہے ہم لوگ انہیں نرنے لیا کہ ہم کوئی نیا شلک نہیں لگا رہے ہیں اور سواریا خوب صدح پروکک نکلے بھب نکلیں اس کی ساری تیاریاں کیا ہے گربگری پوری طرح سے بند رہے گا راجگر میں کل سے باگشور دھام پرمکھ دھیریندر شاستری کی کتھا کا آیوجن ہونے والا ہے اس کو لے کر پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں کھلچپور کے اسٹیڈیم گراؤنڈ میں تین دن کی کتھا ہونی ہے اس میں کلشی آترا آج نکالی گئی ہزاروں محلہ اپنے صرف منڈلا سے بڑی خبر منڈلا کوتوالی پولیس نے ایس ڈی او پی کے نترتبوں میں بڑی کاروائی کی ہے عوید شراب کی قریب ایک سو دس پیٹی برامت کی ہے جنتی پورا کے گودام سے چھاوہ مار کاروائی کر پکڑی گئی عوید شراب شراب کی قیمت دس لاکھ ایک آروپی گرفتار ڈھار کوتوالی پولیس جانچ میں جھٹی بیٹی اس سے برامت کیا کیا ہے بڑی کاروائی کی گئی ہے گودام میں پولیس نے چھاوہ مارا تو یہاں سے بڑی ماترہ میں عوید شراب زبت کی گئی دس لاکھ روپے کی شراب بتائی جاتی ہے جس سے پولیس نے فکڑ لیے ایک آروپی گرفتار ہو چکا ہے بڑی قبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے منڈلہ سے ایک آروپی گرفتار ہوا ہے دس لاکھ روپے کی عوید شراب ایک سو دس بیٹھی قیمتی شراب بتائی برامت کی گئی ہے یہاں سے یہ کاروپی بھی گرفتار کیا ہے پولیس نے یہ بڑی کاروائی انجام دی ہے گودام میں پولیس نے چھاپا مارا اس ڈیوپی کے نترت ومی یہ کاروائی انجام دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولچن میں فیلحال اتنا ہے نمسکار